ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں مقتدی بن کر امام کی اقدادہ میں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طرح پڑھیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ایسا حل کروں گا کہ اب اس مسئلے کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو کسی کو اب کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو کیونکہ میں ہر مسئلہ یہاں حل کر دوں گا بھی انشاءاللہ مکمل ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن مکمل دیکھیں بہت ضروری ہے بہت اہم ہے اور ان میں کچھ ایسے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا شاید کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو آپ اس میں غلطی کرتے ہوں آپ اس میں چوک جاتے ہوں آپ کو معلوم نہ ہو میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گا اس پہ تنبی کروں گا آپ کو سب سے پہلی بات امام صاحب جب نید باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ لیں گے تو امام صاحب کے کہنے کے بعد ہم کو کہنا ہے ساتھ ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر امام صاحب کی تکبیر جو تکبیر شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو اٹھا کر باندھتے ہیں اگر امام سے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں امام سے پہلے اللہ اکبر ابھی امام مکمل نہیں کیا تھا آپ کا مکمل ہو گیا اب آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ پھر سے دوبارہ شروع کریں اسی لئے اس کا خیال ضرور رکھیں کہ امام صاحب شروع کریں گے اللہ اکبر کہیں گے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے امام صاحب سے ذرا سے پیچھے پیچھے رہیں گے امام صاحب کے آگے بالکل نہیں بڑھیں گے تکبیر تحریمہ کے بارے میں اگر تکبیر تحریمہ میں آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں یعنی اللہ اکبر امام سے پہلے کہہ دیتے ہیں آپ کا اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کہنے سے امام کے اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا ختم ہو گیا اب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی مسئلہ بہت ضروری ہے یاد رکھے گا اب اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد اگر امام صاحب کیونکہ کبھی امام صاحب زور سے بھی قرات کرتے ہیں علم دوسری صورت کرتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ بھی پڑھتے ہیں جیسے زور کی نماز ہے آسر کی نماز میں اس میں آہستہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں عیسان کی نماز میں زور سے پڑھتے ہیں تو اب جو ہے اگر زور والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اب اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ سنا پڑھنا شروع کر دیں گے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارُقَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ یہ جو پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ سنا جو پڑھیں گے اگر آپ سنا ابھی پڑھ رہے ہیں امام صاحب قرات شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں جہاں تک آپ سنا پڑھے ہیں وہیں پر ختم کر دیں گے بند کر دیں گے اب آگے نہیں پڑھیں گے ہاں اگر کیونکہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرنا ہے زیرا سنا کو اس لیے کہ امام صاحب قرات کرنے سے پہلے پہلے امام کی قرات شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لئے سنا مکمل کر لینا ہے اگر سنا مکمل نہیں کیے ہیں جہاں تک پڑھیں وہیں سے بند کر دیں گے آگے نہیں پڑھیں گے یہ سب مسئلہ بہت ضروری ہے اپنے دوستوں کو بتائیں کتنے آدمی ایسے ہوں گے یہ مسائل سب جانتے نہیں ہوں گے اس لیے یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں یہ مسئلہ مسائل ہیں ضروری ہیں اہم ہیں اب امام صاحب اگر آہستہ والی اعتراض کر رہے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ امام صاحب علمد شریف شروع کیے یا نہیں کیے اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب لگتا ہے اب شروع کر چکے ہوں گے جب آپ کو پتہ اندازہ کر لیں گے کہ ہاں لگتے ہیں اتنی دیر ہو گئی ہے تو امام صاحب شروع کر چکے ہوں گے علمد شریف اب آپ پڑھیں گے نہیں سنا رک جائیں گے اب امام آپ قرآت نہیں کریں گے یہی مسئلہ ذرا میں آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں اگر آپ کبھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں آپ بیچ میں آ کر شامل ہو رہے ہیں یہ سب سمجھنے کی بات ہے بھائی بہت اہم ہے آپ مسئلہ پوچھتے پوچھتے پریشان ہو جائیں گے اس لئے یہ سب میں آپ کے سامنے خود سے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ مسائل اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے پہچان والوں کو اپنے رشتے داروں کو یہ سب بتائیں بہت اہم مسائل ہیں بھائی اب بیچ میں آ کر شامل ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں امام صاحب اگر زور سے قرآت کر رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے کہ کوئی سنہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے اگر آہستہ والی قرآت کر رہے ہیں اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب قرآت کر رہے ہیں یا نہیں مثال کے طور پر امام صاحب ابھی رکو سے اٹھے ہیں تو کوئی قرآت نہیں ہے آپ وہاں پر سنہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کہ پھر اس پر رکو میں جائیں جو سزدے میں جائیں یا رکو میں جائیں جو بھی کریں اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب اب قرآت کر رہے ہوں گے الحمدل شریف یا کوئی سورہ وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے آپ اس صورت میں بھی آہستہ امام قرآت کر رہے ہیں تب بھی راجح قول کے مطابق اللہ اکبر کہہ کہ آپ شامل ہو جائیں سنہ نہیں پڑھیں ذرا اس میں تفصیل بعد میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ مسئلہ وانا پھر بہت لمبا ہو جائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب امام صاحب جیسے سنہ پڑھ لیتے ہیں آپ امام صاحب کے رات کریں گے سنہ پڑھنے کے بعد مقتدی جو ہے امام کے پیچھے پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھے گا بالکل خاموش چپچاپ رہے گا امام صاحب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے اب یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلا جائے گا یہ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جانا ہے یہ امام صاحب کو کہہ کے جانا ہے اس مقتدی کو بھی کہنا ہے یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں بہت حضرات سیدھا رکو میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہی نہیں ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ اس جگہ مقتدی کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جانا ضروری نہیں تھا بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا جاتا ہے رکو کو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف شریعت کے عام ضابطے کے خلاف ہیں اسی لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائے یہ غلطی عام طور پر کر رہے ہیں ہوتی ہے یہ غلطی لوگوں سے پوچھیں لوگوں کو جانتے ہیں یا نہیں آپ کو پتا چل جائے گا اب امام صاحب جب وہاں چلے جائیں گے رکو میں آپ بھی چلے جائیں گے لیکن اتنا یاد رہے امام صاحب کے پیچھے پیچھے جائیں امام صاحب کے آگے نہیں بڑھیں اب اس کے بعد وہاں پر چاہے تین مرتبہ سبحانہ رب العظیم ہو یا پانچ مرتبہ ہو سات مرتبہ ہو جتنی مرتبہ آپ سے میسر ہو آپ پڑھیں اور امام صاحب جیسے ہی سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے لیکن آپ جو کھڑے ہوں گے وہ امام صاحب جو سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے آپ اس کی جگہ پہ ربنا ولک الحمد کہیں گے یا ربنا لک الحمد جو ہے آ جائیں گے رکو سے کھڑے ہو جائیں گے رکو سے کھڑے ہونے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہوئے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد کہیں یہ دونوں اس طریقہ صحیح ہے آپ اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد کہیں میں کھڑے ہونے کے بعد ہی کہتا ہوں اب امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے مکمل مسئلہ بتاؤں گا دیکھئے گا سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ میری بات سندے کو جو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے بہت سارے حضرات چپ چاپ امام صاحب کے ساتھ چلنے جاتی ہیں یہاں پر ضروری تو نہیں ہے اللہ اکبر کہہ کے جانا مقتدیوں کے لئے لیکن سنت ضرور ہے اس لئے اس کا خیال رکھیں امام صاحب کے پیچھے پیچھے آپ بھی سندے کو جائیں اور تکبیر کہتے ہوئے جائیں یہ غلطی اکثر کرتے ہیں تکبیر کہتے نہیں ہیں سیدھا سیدھا چپ چاپ چلے جاتے ہیں ایسی غلطی نہیں کریں نماز ہو جائے گی تب بھی بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر جاتے ہیں لیکن سنت کے خلاف ہے اب اللہ اکبر کہنے کے بعد جانے کے بعد وہاں پر تذبیر پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے پھر سزدہ کریں گے دونوں سزدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اس طرح کر کے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی پھر امام صاحب ترات کریں گے آپ کچھ نہیں پڑیں گے دوسری رکعت میں چپ چاپ رہیں گے بلکل خاموش کچھ نہیں پڑنا ہے آپ کو اور دوسری رکعت میں پھر ایسے ہی کرتے ہوئے رکوع کریں گے سزدہ کریں گے بلکل ایسے ہی طریقہ پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے امام صاحب اتحیات پڑھیں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں گے آپ کو بھی اتحیات پڑھنا ہے ضروری ہے واجب ہے آپ کے لئے ورنہ آپ کی نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی آپ اتحیات مکمل کریں گے امام صاحب اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ابھی اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ اتحیات مکمل نہیں کی ہیں دوسری رکعت میں یہ تین رکعت والی نماز تھی مثال کے طور پر تین رکعت یا چار رکعت والی تھی تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر دو رکعت والی تھی ابھی انشاءاللہ اس کو بھی آگے بتاؤں گا تو اب جو ہے اتحیات اگر آپ مکمل کر چکے ہیں امام صاحب ابھی مکمل نہیں کی ہیں امام صاحب جب تک اگر آپ اتحیات پڑھ کر مکمل نہیں کیے ہیں امام صاحب مکمل کر لیے ہیں تو اب آپ امام صاحب کے ساتھ کھڑے مت ہوئے گا اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہوئے گا یہ مسئلہ بھی بہت آدمی جانتے نہیں ہے پوچھیں کتنے لوگ جانتے نہیں ہیں آپ اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں گے ہاں اگر یہ اندشاء ہو اگر میں اتحیات مکمل کروں گا امام صاحب پھر آ جائیں گے رکوکو اس صورت میں جتنا پڑھے ہیں وہیں سے کھڑے ہو جائیے اب آگے مت پڑھئے لیکن ہاں آپ جلدی جلدی پڑھ کے مکمل کر کے کھڑے ہو جائیے یہی آپ کے لئے حکم ہے شریعت کا تو اب جو ہے آپ کی دو رکات ہو گئی اسی طرح تیسری رکات میں کچھ نہیں پڑھنا ہے رکو سزدہ وغیرہ سب کرنا ہے چوتھی رکات میں اتحیات امام صاحب بیٹھ کر پڑھیں گے اگر یہ چار رکات والی ہے اگر دو رکات والی ہے تو پھر دو رکات میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے یعنی آخری رکات میں آخری قائدہ میں قائدہ اخیرہ میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات مکمل کریں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں گے امام صاحب دروس شریف بھی پڑھتے ہیں آپ بھی دروس شریف اتحیات جس طرح پڑھتے ہیں آپ اتحیات پڑھیں گے پھر دروس شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے ابھی آپ جو ہے دروشریف یا تحیات وغیرہ مکمل نہیں کی ہیں امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں ذرا اس میں سمجھنے کی بات ہے یہاں مسئلہ ذرا ٹیڑا ہے غور کریے گا نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں نمبر کھلے عام دیا ہوں تاکہ آپ رابطہ کر سکیں مسئلہ حل نہیں ہو آپ کا مجھے پوچھیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں تو اب سمجھئے امام صاحب ابھی سلام پھیر چکے ہیں آپ ابھی مکمل پڑھے نہیں ہیں دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا دروشریف پڑھ رہے ہیں اس صورت میں اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں اور امام صاحب پھیر دیا تو اب آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے اب مکمل کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بہتر یہی ہے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہوں تب اگر آپ اتحیات مکمل ہی نہیں کیے ہیں اتحیات دروس علیم کی بات تو بعد میں آئے گی ابھی اتحیات ہی آپ مکمل نہیں پڑھے ہیں امام صاحب سلام پھیر دئیے اس صورت میں آپ اتحیات مکمل کر کے پھر امام صاحب کے بعد چاہے امام صاحب پہلے سلام پھیر چکے ہوں آپ مت پھیر یہ آپ بعد میں پھیر یہ گا امام صاحب چاہے سلام ختم کر چکے ہو اپنی نماز کو یہ کچھ ضروری مسائل ہیں نہیں سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں بہت اہم مسئلہ اور سلام کا طریقہ کیا ہے مستقل ویڈیو یوٹیوب میں ماریے سلام کس طرح پھیرنا چاہیے نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ میری ویڈیو آ جائے گی دیکھئے اس کو اس مسئلے کو میں نے واضح کر دیا ہے سلام کے بارے میں وہ مسئلہ بالکل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے میں نے ایسا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ اس سے سیکھ جائیں گے اس کو دیکھیں اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں